گائیں دودھ نہیں دیتی ہے ایک والد اپنے بچے سے کہا کرتا تھا کہ بیٹا جب تو بارہ سال کا ہو جائے گا تو میں تجھے زندگی کا خفیہ راز بتاؤں گا وقت گزرتا گیا اور بلاخرہ بچہ بارہ سال کا ہو گیا وہ اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ پبا جی مجھے آپ وہ زندگی کا خفیہ راز بتائیں تو والد نے کہا کہ بیٹا گائیں دودھ نہیں دیتی ہے بچہ پریشان ہوا کہ ابو یہ کیسی بات کر رہا ہے گائیں تو دودھ دیتی ہے تو اس نے کہا بیٹا گائیں دودھ نہیں دیتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے صبح آپ کو صویرے اٹھنا پڑتا ہے پھر آپ کو گھانس لانا پڑتا ہے یا گائیں کو لے جانا پڑتا ہے چرنے کے لئے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا گوبہ ساف کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کے دوب مانتے ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں بالٹی نیچے رکھتے ہیں دودھ نکالتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی ہے جو نہیں نی جنریشن ہے کہ ہاں گائیں دودھ دیتی ہے یعنی کہتے ہیں وہ دودھ دینے والے گائیں تھوڑی ہے یا پیسہ دینے والے گائیں تھوڑی ہے خوشیاں جو ہوتی ہیں یہ مستقل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے اگر کوششیں نہ کی جائیں تو خوشیاں جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے اس لئے ہمیں وقتاً فوقتاً جو اگر زندگی میں ہم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے لئے ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے کسی ایک دفعہ کے محنت سے ہم زندگی بر کے خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے تو یہی آج سے چھوٹا سا اس ویڈیو کو پیغام تو امید آپ کو پسند آیا ہوگا